موسیقی چونکہ اموات ہمارے ملک میں باقی ملکوں سے ترکی آفتہ ملکوں سے کوئی آٹھ دس گناہ زیادہ ہیں خصوصاً اس لیے کہ یہاں پہ جو بیماریاں ہماری ہیں وہ جراسیم سے ہوتی ہیں اور یہ جراسیم ویکسین سے ہم ان کو منع کر سکتے ہیں پاکستان میں ای پی ای پروگرام میں اور پرائیوٹ ہسپتالوں میں بھی کوئی بارہ قسم کے ویکسین دیے جاتے ہیں یا ایک دو اس سے زیادہ بھی ہیں اور یہ ویکسین مفت میں دیے جاتے ہیں یہ ویکسین ان بارہ بیماریوں کو منع کرتے ہیں اگر ہم دے دیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو پیدائش کے فوری بعد ویکسین کے ٹیکے یا دوائی شروع کریں اور پھر ہم دوبارہ ان بچوں کو چھ ہفتے میں اور دس ہفتے میں اور چادہ ہفتے میں دوبارہ بلاتے ہیں تاکہ وہ ویکسین کا کورس پورا ہو جائے جو بیماریاں ویکسین سے منع ہو سکتی ہیں ان میں تپیدک، پولیو، کالا یرکان، تشنج، خناک، خسرہ، روبیلہ، ٹائفائیڈ یہ وہ ساری بیماریاں ہیں جس سے بچے خدا نخواستہ مر جاتے ہیں یا ان میں معذوری ہو جاتی ہے اور بچے صحت مند نہیں رہتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی چھوٹا سا میسج ہے کہ اگر ہم بچوں کو ویکسین وقت پہ لگائیں اور ویکسین کا کورس پورا کریں تو بچوں میں یہ بیماریاں نہیں ہوں گی اور ہمارے بچے زیادہ صحت مند اور زیادہ عمر جییں گے اور یہی ڈبلچو کا پیغام ہے اس سال کہ ویکسین فر آل اور ویکسین فر لانگ لائف اینڈ ویل لیٹ یعنی کہ اچھی زندگی کے لیے، صحت من زندگی کے لیے ویکسین اور سارے عمر کے لوگ کے لیے صرف بچوں کے لیے بھی نہیں